ہائے فرنڈز ہمارکٹ میں نیمبو بہت زیادہ مل رہے ہیں اور بہت سستے بھی ہیں تو کیوں نہ اس سیزن میں ہم اسے اچھے سے سٹور کر سکے وہ بھی نیمبو کا اچار تو یہاں پر نیمبو کا اچار بنانا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کرو گے یہ بہت ہی سیمپل طریقے سے جھٹ پڑ بن جاتا ہے آپ اسے بنا کر سال بھر کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اسے اسٹے بہ اسٹے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں گیارہ سے بارہ نیمبو لے لیے یہاں پر میڈیم سائز کے نیمبو ہے اس لئے میں نے اتنی لیے اگر بڑے سائز کے تو آپ زیادہ بھی کم لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اسے اچھی طریقے سے کٹ کر رہے ہیں یہاں پر اسے کٹ کرنے کے لئے پہلے میں نے اچھی طریقے سے دھو لیے تو اوپر سے ساف کر لیے تو اس میں تھوڑا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر نیمبو کے اچار میں اوپر سے پانی لگ جائے مطلب نیمبو کے اوپر پانی رہے گا تھوڑا سا اور ہم کٹ کر کے سے بناو گے تو یہ جلدی خراب ہوگا اس لئے اسے اچھی طریقے سے ساف کر لیجئے کٹن سے اور اس کے بعد میں اس طریقے سے کٹ کر لیجئے یہاں پر ایک نیمبو کے ایٹ پیسز بنانا ہے ہم کو مطلب آٹ اس کے پیس ہونا چاہیے تو یہ بہت ہی اچھا بھی دیکھتا ہے اور جلدی جھٹ پٹ ریڈی بھی ہو جاتا ہے مطلب آپ دو دن میں سے جھٹ پٹ خاص نہ سٹارٹ کر سکتے تو یہ دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے اسے کٹ کر لیے ہیں یہاں پر سارے نیمبو اچھی طریقے سے کٹ ہو چکے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پر جو نیمبو ہم نے کٹ کیے ہیں اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یہ نکالنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نیمبو کا بیج اچار میں آ جاتا ہے تو وہ اچار کڑوا بنتا ہے جو اچارے وہ کڑوا بننا نہیں چاہیے اس کے لئے یہاں پر نیمبو کو ہم نے کٹ کر لیے اس کے بعد میں ایک ایک نیمبو کے اندر کے بیجز ہم نکال لیں گے اگر آپ دو پیس کر کے پھر نیمبو کے بیج نکالتے ہیں تو بھی چلتا ہے اگر آپ اس طریقے سے فور پیسز کرتے ہیں تو آپ کو اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے وہ بھی دیکھ جاتے ہیں اس لئے میں نے اس کے جب ایٹ پیسز کر لی اس کے بعد میں اس کی بیج نکال لی ہو تو یہاں پر اچار بنانے کے لئے آج میں بیڑے کر کا جو نیمبو کا اچار کا مسالہ ہوتا ہے اس سے آج اسے جھٹ پڑ بنانے والی ہو تو جیسا کہ میں نے پچھلی بار یہ جو ہاف پیکٹ ہے میں نے اچار بنا کر ٹرائے کر رہی تھی بہت ہی اچھا بنا تھا اس لئے ابھی میں اس کو اور بنا رہی ہوں کہ ایک ہی ٹائم پر میں نے اسے پورا یوز نہیں کی تھی پہلے میں دیکھنا چاہتی تھی اچار کیسے بنتا ہے اچھا بنتا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہاف پیکٹ ہم پورا اس میں آج کر دیتے اگر آپ پورا ایک پیکٹ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نیمبو کی کونٹیٹی 18 سے 20 لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ابھی 11 لی ہوں اور یہ جو پیکٹ ہے مسالہ اس میں آج کر دیتے ہیں اور تین چمچ یہاں پر ہم نمک ایڈ کریں گے کیونکہ یہ مسالے میں نمک ہوتا نہیں ہے تو آپ اسے آپ کے ٹیسٹ کے ساب سے نمک دال سکتے ہیں کیونکہ اچار کے اندر جو اصلی فلیور آتا ہے وہ نمک سے ہی آتا ہے اور اچار بنانے کے لیے ہاں پر سرسو کا تیل یوز کریں گے جسے کہ اچار کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو یہاں پر میں نے کڑائی گرم کے لیے رکھ دیئے اس میں تیل ایڈ کر دیتے یہاں پر جیسا کہ دس سے گیارہ نمو کے لیے میں ایک کپ تیل کا یوز کرنے والے سرسو کے تیل میں جو اچار کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور لمبے سمیں تک اچھا رہتا ہے یعنی کہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھئے تیل کو اچھی طریقے سے پہلے گرم کر لیں گے دیکھیں اس کے اوپر ببل سارے نا بلکل ابھی اسے تھنڈا کرنے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے مسالہ نماغ سب لگا کر رکھے تھے اس میں بس دو چمچ کے قریبے یہاں پر تیل ایڈ کریں گے ایک ہی ٹائم پر زیادہ تیل ایڈ نہیں کرنا ہے جو مسالہ تھا پیکٹ اس میں میں نے تھوڑا سے تیل دار کر پھر ہوا ایڈ کری تھی اور اوپر سے دو چمچ اس میں تیل ایڈ کرے اور خراب بھی ہو جاتا ہے جلدی تو یہ دیکھیں ہم نے بس دو چمچ کے قریب تیل ڈال دیا اور اسے اچھی طریقے سے سپون سے مکس کر رہے ہیں جب آپ اسے مکس کر دو تو یہاں پر آپ اسے سٹور کرنا ہے تو اسے کانچ کی برنی میں بنائیے تو یہاں پر دیکھیں میں کانچ کی جو برنی ہے جو کانچ کی بوٹل ہے اس میں اسے رکھنے والی سٹور کر کے تو یہاں پر دیکھیں میں یہ جو 200 گرام کی جو بوٹل ہوتی ہے وہ ہے میرے پاس تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر دو بوٹل اچھی طریقے سے بھر گئی ہے ایک 200 گرام کی ہے اور ایک 100 to 150 گرام کی بوٹل ہے اس میں میں پورا بھر دیا اور اس کے اوپر سے ہمیں تیل ڈالنا ہے مطلب یہ اوپر تک تیل اگر بھرا ہوا رہتا ہے تو جو نیمبو اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے اور یہ لمبے سمیں تک اچھا رہتا ہے تو اس کے لئے تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر کے تھنڈا کر کے اس کے بعد میں ہی اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو دیکھ سکتے نا ہم نے کتنے جھٹ پر اور انسٹنٹ نیمبو کا اچھا ریڈی کر دیے تو آپ اسے ایک دن کے بعد میں کھانا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ بنا کر ضرور ٹائک کریے اور آپ کا اچھا ر کیسے بنا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اور زیادہ سیدہ شیئر کریے اور ریسی بھی پسند آئے تو لائک کامنٹ شیئر کر گئے تھینکیو